اسلام علیکم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبروں سے آگے اور میں ہوں سارا زمان آج کے شو میں شامل ہوگی فیس بک پر آپ کی فیڈبیک اور پانچ سو سال پرانی ایک پینٹنگ کا مہمہ بھی پروگرام شروع کریں گے ہم حالات حاضرہ سے جس میں آج بات کریں گے پاکفان خطے میں القائدہ کی صلحیت اور اس کے کردار کے حوالے سے اور اس کے لیے چلتے ہیں امریکی دفتر خارجہ جہاں اس وقت موجود ہیں ہماری ساتھ ہی آئشہ تنظیم جی آئشہ تینکیو ویری مچ سارا اور یہاں دفتر خارجہ میں میرے ساتھ ہیں دفتر خارجہ کی ترجمان نیرا حق نیرا یہ بتائیں برسلز میں کل میٹنگ ہوئی نیٹو کی فورن منسٹرز اور دیفنس منسٹرز کی اب شکاگو میں سربراہی اجلاس کی تیاریاں ہیں آل سسٹمز گو ٹوینٹی فورٹین افغانستان سے نکلنے کی باتیں ہو رہی ہیں جو اریجنل مشن تھا وہاں جا کے القائدہ کے خاتمے کا وہ کہاں تک پہنچا پہلی بات تو یہ ہے کہ القائدہ بہت کمزور ہو چکی ہے پہچھلے دس سال میں اور یہ صرف امریکی توجہ کی بات نہیں ہے یہ کامیابی پاکستان اور امریکی تعاون کے ساتھ ہوئی ہے اور اس میں کئی پاکستانی بھی متاثر ہوئے ہیں اور ان کی قربانیوں کی امریکہ بہت عزت کرتا ہے اور اکٹھے آگے جاری کر کے تعاونس کے ساتھ ہم یہ انتہا پسندی کا معاملہ ہم اس کا حل نکالیں گے یہ بتائیے نیرہ کہ القائدہ جو ہے اس خطے میں کوئی ایسا ڈر تو نہیں ہے کہ ٹوینٹی فورٹین کے بعد جب یہ فورسز باہر نکل آئیں گی تو القائدہ واپس آ جائے گی ہمیں یہ ڈر نہیں ہے کہ القائدہ واپس آ بھی سکتی ہے کیونکہ ہم نے وہ کافی کمزور ہو چکے ہیں جیسے میں نے کہا کہ پچھلے دس سال میں ہم نے کافی ترقی کی ہے اور ہم نے پاکستانی عوام اور افغان عوام نے بھی کافی ترقی کی ہے اور اکٹھے آگے ہم دیکھیں گے کہ ہم تعاون کے ساتھ اس پر فوکس کر کے ہم دھیان کریں گے کہ پھر سے انتہا پسندی اس علاقے میں نہ پھیلے کین بی دن کالٹ جس طرح کہا جاتا ہے مشن اکمپلشٹ کے جس کام کے لیے امریکہ ساؤتھ ایزیا گیا تھا وہ کام مکمل ہو گیا بہت کام مکمل ہو چکے ہیں بہت ترقی ہو چکی ہے افغانی عورتوں کے لیے معیشی ترقی بھی ہوئی ہے لیکن ہمیں اکٹھے اور کام کرنا پڑے گا اس لیے امریکہ پاکستان اور افغان عوام کے ساتھ دہتا رہے گا اور یہ اب نیٹو سامٹ میں ہم نے یہی کمیٹمنٹ کی ہے کہ ہم 2014 میں ہم افغان لیڈرشپ ہوگی اور افغانی عوام آگے چلے گی لیکن ہم ان کا ساتھ دیتے رہیں گے تینکیو ویری مچ نیرہ حق اور دفتر خارجہ سے ہمارے ساتھ تھی نیرہ حق سارا بیکٹیو ان سٹوڈیوز